ایک عورتیں خولہ بنت سالوہ رضی اللہ عنہ ان کے خامن تھے عوث بن مالک کسی بات پہ ناراض ہو کر طلاق دیتا طلاق جاہلیت جس کو کہتے تھے طلاق دیہار طلاق دیہار کیا تھا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے انتی علیہ کا وحر امی تو اس پر دین طلاق پڑھتے تھے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی وہ کہیں اور نکاح کر کے طلاق لے کر بھی پہلے خامن سے شادی نہیں کر سکتی یہ تھا جاہلیت کا دستور طلاق اس طرح پڑھتی تھی خولہ کو خامن نے کہہ دیا انتی علیہ کا وحر امی وہ تو سر پیٹ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کر دیا پشری عمر میں مجھے تو نے طلاق دی اور ایسی طلاق دی کہ نہ میں تیرے ساتھ رہ سکوں نہ تو وہ سیدھی اٹھ کے گئیں اللہ کے نبی کے پاس ہر سائشہ کے گھر کی باری تھی ہر سائشہ آپ کو کنگی فرما رہی تھی کنگی کر رہی تھی تو آ کے بیٹھ کے یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق زہار دی ہے آپ کا کیا حکم ہے تو چونکہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے جو وہاں علاقہی رواش تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا حرم تی علی خولہ طلاق ہو گئی نکاح ختم کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں آپ نظر ثانی فرمائیں یا رسول اللہ میری جوانے ڈھل چکی ہے میں اور شادی نہیں کر سکتی میرا شباب ختم ہو چکا ہے میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے وَتَفَرُّقَ اَهْلِي مَا بَاب میرے مر چکے ہیں میں کس کے جاگل دروازے پر بیٹھوں آپ نظر ثانی فرمائیں آپ نے فر فرمایا حریم تی علیہ تو حرام ہو گئی اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں تو آپ چھپ ہو گئے کہ وہ سنتی نہیں مانتی نہیں آپ نے سر جھکا لیا ازدائشہ کنگی کر رہی ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اللہ کا نبی متوجہ نہیں ہو رہا ہے اچھا آپ نہیں سنتے ہیں میں آپ کے رب کو سنا تھی دوستی تھی تعلقات اس طورت سفارتی مناسے ٹھیک تھے کاب نہیں سنتے ہیں میں آپ کے رب کو سنا تھی انہیں سے ہاتھ اٹھا اور آسمان کی ترموت اللہم ان لی منہ سبیتاں سبا اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان زمانتہم علیہ فجر میری طاقت نہیں میں ان کو روٹی کھلاؤں ان زمانتہم علیہ فضاعو باپ میں سپرد کروں تو وہ بھی بڑا ہو چکا ہے سنبھالنے کے قابل نہیں یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار میں قربان جاؤں خولہ کے تعلق اور عشق پر یہ نہیں کہا کہ فیصلہ اتار جب فیصلہ آئے گا تو میرے حق میں بھی ہو سکتا ہے میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے اللہ کو پابند کر رہی ہے میرے حق میں فیصلہ دینا ہے میرے خلاف نہیں دینا ہے لاکھوں لوگ اعتقاف کرتے ہیں پور پاکستان میں لاکھوں حرم میں اعتقاف کرتے ہیں رانسوں کے دریاں بہتے ہیں یہ کانسو بھی اوپر نہیں جا رہا اور اس کے چند قطرے ٹک کے اور عرش ہل گیا یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار میرے حق میں خولہ کے حق میں اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے جو اقدام اللہ کا نبی پر وحی کہ آخار راب ایسے ہو جاتے تھے گردن دھلک جاتے تھے اور خشی تاریخ ہو جاتے تھے اور ماتھے پر اسشی نہ آ جاتا تھا تو حضرت عاشی نے کہا خولہ خولہ چھپ کرو چھپ کرو وحی آگئی وحی آگئی وحی آگئی تو خولہ نے وہ تو اوپر لوڑا گئی چھے تو اس نے ایسے دیکھا تو اوپر وحی اس نے اور زور سے رونے شروع کر دیا کہ بتا نہیں آپ اللہ میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے یہ میری خلاف فیصلہ کر رہا ہے جو وحی ختم ہوئی آپ نے ایسے قسینہ پہنچا وہ مسکر آئے ہیں کہ خولہ مبارکہ اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا صرف فتوہ نہیں آیا قرآن آیا